جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ان علاقوں میں خاص کر بلاک ڈگن میں تحصیل بنی میں جو ڈسٹرکٹ ہوا کا دور دراز علاقہ ہے خاص کر بلاک ڈگن تحصیل بنی ان علاقوں میں موائل کا سگنل بہت کام ہے یعنی نہ ان علاقوں میں سہی ڈنگ سے نیٹ چلتا ہے چاہے اس میں 4G ہو ایرٹیل یا 4G جیو کا ہو بلکل سہی ڈنگ سے کام نہیں کرتا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے فون کارلنگ بھی نہیں ہوتی ہے بیچ میں جب کارلنگ کرتے ہیں تو پانچ منٹ فون لگنے کے لئے لگ جاتا ہے چار پانچ منٹ اس میں ضائع ہو جاتے ہیں پھر بعد وہ بھی آدھے راستے میں جو بند ہو جاتا ہے کاٹ ہو جاتا ہے نہ سہی ڈنگ سے پوری بات ہوتی ہے جس کو ہم کارل کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں اور کاریب کو تو بیچ میں جو ہے فون بند ہو جاتا ہے ہماری ایرٹیل کمپنی والوں سے جیو کمپنی والوں سے ڈمانڈ ہے تو ہمارے علاقے کے اندر بزرگ سے لے کے بچے تک ریچارج جو کراتے ہیں چھے سو چھے سو روپے کا یہ چوراسی دن کے لئے پانچ سو کے چھے پن دن کے لئے ایرٹیل کا ہو جیو کی بات کی جائے لیکن ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑا ایک کھلواڑ ہو رہا ہے بجمو کشمیر کی ایڈمیسیشن سے ڈسٹک ایڈمیسیشن سے اور اپنی بنی کے جو ہماری انتظامیہ ہے سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے ایک ساتھ جو یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے نہ سی ڈھنگ سے نیٹ چلتا ہے نہ سی ڈھنگ سے فون چلتا ہے تو ہمارے ان علاقوں میں تابر کی بہت شدید اور ضرورت ہے میرے گورنمنٹ سے اپیل رہے گی کہ ان علاقوں میں تھوڑا سا دوار حصر بکر آیا جائے جہاں تابر کی اور ضرورت ہے بہت سارے ایسے علاقے ہمارے ان تسیل بنی میں بلک ڈگن کی بات کی جائے ہمارا سرونی کا علاقہ ہے سینیا کا علاقہ ہے ہمارا یہ دلنگل کا علاقہ سندار کا علاقہ دمہان کا علاقہ بگیان کا علاقہ ہے اور آگے تحصیل بنی کا کوٹی چندیہار برجیڈی کی بات کی جائے بدرہا کی بات کی جائے پنیالا کی بات کی جائے ان علاقوں میں میں خود میں ان علاقوں میں جا کر آیا ہوں سیڈ انگ سے نیٹ نہیں چلتا ہے تو پرشاسن سے میرے درخواست رہے گی ہمارے ان علاقوں میں تھوڑی نظر سانی کی جائے اور ان مسئلوں کو جو کمپنی والوں سے بات کر کے ان علاقوں میں دبارہ سے نیٹ ورک کا جو ایشو آ رہا ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے